اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو روحانی اجاز جسمانی اور روحانی علاج کا مستند مرکز جس میں آپ جان سکتے ہیں جادو جنات کام کاروبار اور رشتوں کی بندش شادی میں رکاوٹ جائز محبت کا حصول روحانی وظائف روحانی تعویزات حساب و استخارہ اور ہر قسم کا روحانی علاج رابطے کے لیے فوری ڈائل کیجئے جادو کے روحانی علاج کے لیے سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں علاج موجود ہیں جس کی وجہ سے جادو کو مکمل طور پر ختم یعنی اس کا علاج کیا جا سکتا ہے لیکن ہم یہاں پر صرف چند ایسے قرآنی اور روحانی عامال بیان کریں گے جس کی وجہ سے ہر قسم کے جادو چاہے اس کی میاد ختم بھی کیوں نہ ہوگی ہو یا انتہائی پرانے اور شدید قسم کے اثرات ہو تو ان عامال کی برکت سے اس جادو کا بھی علاج ہو جائے گا لیکن جادو کی بعض معاملات میں انتہائی پیچیدگیاں پائی جاتی ہیں اگر اس طرح کی اگر کسی مریض کے ساتھ انتہائی زیادہ اور پرانے شدد کے ساتھ پیچیدگیاں ہوں تو اس کے لئے بہتر مشورہ یہی ہے کہ وہ اپنا علاج خود کرنے کی بجائے کسی ماہر اور مخلص دیندار عامل سے اگر علاج کروائے تو انشاءاللہ اللہ پاک کی اپنا فضل فرمائیں گے اور اس کا علاج ہو جائے گا جادو کے اور جنات کے علاج کے لئے بلکہ ہر طرح کے اثرات کے خاتمے کے لئے بندش کے چاہے کسی بھی نویت کی بندش ہو جادو جنات کا مسئلہ ہو یا اپنی جان کو کسی خوف کا اندیشہ ہو تو اس کے لئے منزل کا ایک خاص عمل یہ ہے منزل اصل میں قرآن پاک کی چند مقصود آیات ہیں جن کو اگٹھا کر کے منزل کا نام دیا گیا ہے تو اگر اس منزل کو صبح اور شام کم از کم تین بار سات بار گیارہ بار یا پھر اگر اثرات کی نویت زیادہ ہو تو اکیس بار یا پھر اکتالیس بار بھی پڑھا جا سکتا ہے پڑھنے کی ترتیب کی نیت وہی ہوگی کہ جتنے بھی عبیل و عظمات بیان کیے گئے عامل اور مریض کے لئے وہ ساری نیت اس میں شامل کر کے یہ منزل کا دم کیا جائے گا اور اس عمل کا دورانیاں بھی اثرات کی نویت کے حساب سے کم از کم تین دن سات دن گیارہ دن اکیس دن یا پھر اکتالیس دن تک اس عمل کو جاری رکھا جا سکتا ہے یعنی جس نویت کے اثرات انسان خود محسوس کر رہا ہو یا عامل محسوس کر رہا ہو تو اس ترتیب سے عامل بھی دم کر سکتا ہے اور مریض اپنا علاج خود کر رہا ہو تو وہ بھی اثرات کی نویت کے حساب سے اس کی تعداد بڑھا سکتا ہے اس عمل سے ہر طرح کے جادو کا طور مکمل طور پر ہو جاتا ہے اور اگر حفاظت کی نیت سے بھی پڑھا جائے تو پھر بھی اسی ترتیب سے پڑھنا ہوگا جادو کے علاج کے لیے ایک اور خاص عمل وہ معزتین کا ہے یعنی قرآن پاتھ کی آخری دو صورتیں سور فلک اور سور ناز کا خاص عمل وہ یہ ہے کہ جادو کی کسی بھی قسم کی کوئی بھی اثرات یعنی بندش وغیرہ ہلاکت کا جادو ہو یا کسی بھی قسم سے اس کا کوئی بھی تعلق ثابت ہو تو یہ معزتین کو کم از کم گیارہ بار پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں پھر گیارہ مرتبہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں اور پھر گیارہ مرتبہ پڑھ کے یعنی کل تین دم کریں اور یہ عمل صبح اور شام دونوں اوقات میں کیا جائے فجر اور مغرب کے بعد تو اس سے بھی جادو کا توڑ ہو جائے گا لیکن اگر یہ دیکھا جائے کہ اثرات زیادہ ہیں پیچیدہ ہیں شدید ہیں تو پھر اس کی تعداد میں بھی اضافہ کیا جا سکتا ہے جیسے اکیس مرتبہ اکتالیس مرتبہ ایک سو ایک مرتبہ یہاں تک کہ تین سو تیرہ مرتبہ کا بھی معمول بنایا جا سکتا ہے دونوں صورتوں کو الگ الگ اس ترطیب سے پڑھنے کے لئے جھوٹی نہ بازشاتی کی بارش فضول ہے مجھ کو زلیل کرنے کی سازش فضول ہے